آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کچھ اور اگزیمپلز میں نے بولا تھا ہم اور اگزیمپلز دیکھنے والے ہیں کے بارے میں تو میں بس ایک دو اگزیمپل ہی دیکھوں گا باقی کام آپ لوگ خود ہی کرو گے بہت سارا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ پیور میت کے اندر جو ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں تو اب آپ لوگ سوچنا سوچنا شروع کرتے چیزوں کو کیسے ہوں گی میں پارٹ نمبر ایک ایک لکھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایکس آر سکیئر ایک میں نے بولا تھا کیسے ایلیمنٹس میں آتے ہیں ایک کاما اگر آپ دو ایلیمنٹس لیتے ہو نا آر سکیئر کے ان کو پلاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں پہلے پلاس کیا جاتا ہے اور دوسرے میں دوسری المنٹس کو ٹ lenس کی جاتا ہے بھئی یہ طریقہ ہے انھ کو ٹ lenس کرنے کا اور کہتا ہے ملٹیپلکشن کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے اگر آپ کسی ملٹیپلکشن سے مراد ہمارا ہوتا ہے سکیلر ملٹیپلکشن ٹھک ہے کسی سکیلر سے ملٹیپلہ کرنا ہوتا ہے کیا آپ کا کدھر سے ہے کوئی سکیلر ہے فیلڈ میں سے ہے یعنی کہ ریل نمبر میں سے ہے تو کہتا ہے ملٹیپلیکشن کیسے ہوتی ہے کیا کو اے سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جاتا ہے اور کیا کو بی سے ملٹیپلائی کریں تو بی آتا ہے یعنی کہ جب دوسرے والے ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کے ساتھ کیا نہیں آتا یہ بس اگزائمینر نے بتا دیا یعنی کہ اگزائمینر کے مطابق اگر آپ کے بس 2 کاما 7 ہے اتنا آئے گا 16 جب 8 کو 7 سے کریں گے تو 7 آئے گا 56 نہیں آئے گا یعنی کہ دوسرا ایلیمنٹ ویسے ہی آ جاتا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ سکیلر اپریٹ نہیں کرنا ہے ایکزائمینر نے بول دیا بھئی ایسا کرنا ہے آپ نے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا آپ کو کہ بھئی اے کے ساتھ ہو رہا ہے بی کے ساتھ بھی تو ہو رہا ہے کیوں نہیں کیا ایکزائمینر نے کہا بھئی نہیں ہوا کہ اے کو اے سے کیا کہ اے آ گیا کہ اے کو بی سے کیا تو حالی بھی آ گیا اب وہ کے کا ویکٹر سپیس ہے کے نہیں بتاؤ تو ہم کوشش کرتے ہیں کون سا ایکزیم نہیں ہولڈ کرے گا یہ سارے کر جائیں گے چیک کرتے ہیں سلوشن نمبر ون ہم کہتے ہیں اس میں سے دو ایلیمنٹ اگر آپ ٹک کریں تو ان کا کلوز سب سے پہلے آپ نے پروف کرنا ہے وی اس کلوز وی ادھر آپ کے پاس کیا ہے آر سکیر ہے جو ویکٹر آپ ویکٹر سپیس جس کی بات کر رہے ہیں وی اس کلوز کیوں کلوز ہے کیونکہ جب آپ ایک ایلیمنٹ اے کاما بی لوگے اور اس میں پلس کروگے سی کاما ڈی ٹھیک ہے دو ایلیمنٹ سے آپ نے اس میں سے اٹھائے اور ان کو پلس کیا تو پہلے ایلیمنٹ میں پہلے کو پلس کروگے اے پلس سی اور دوسرے میں دوسرے کو جیسے اس نے بولایا اوکے اب چونکہ اے بی ایک ریال نمبر ہے بی بی ریال نمبر ہے سی بی ریال نمبر ہوگا ڈی بی ریال نمبر ہوگا جو بھی ہم پیر لے رہے ہیں وہ بیسیکلی اس میں سے وہ ریال نمبر دونوں پڑے ہیں تو ریال نمبر میں ریال نمبر کو پلس کریں تو ایک ریال نمبر ہی آتا ہے اے میں سی کو پلس کریں مالنے کی ایف آ جاتا ہے اب آپ کو اے پلس سی ایف کیسے آگیا ایف تو بڑی بعد میں آتا ہے بھائی دو ریال نمبر ہیں جیسے ٹو میں سیون پلس کریں تو نائن آتا ہے تو کوئی ریال نمبر آنے آپ اس کو ایف کہہ دیں یا کوئی اس کو ایچ بھی کہہ دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کچھ بھی کہہ دیں ان دو ریال نمبر کو پلس کر رکے تو ریال نمبر ہی آئے گا سو جب آپ نے دو ایلیمنٹس پک کیے ان کو پلس کیا تو بلکل اسی طرح کا ایلیمنٹ ہی آیا ہے ٹو ٹپلز والا سو کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ پک کی ہیں تو ان کا سام بھی اسی میں سے ہے سو ہم کہتے ہیں کلوسٹ سو بھائی پلیئر لا تو پروو ہو گیا نمبر ٹو میں نے بولا تھا اسو سیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے اس کو چیک کرنا ضروری نہیں ہوتا انڈر ایڈیشن اسو سیٹیو لا ہولڈ کرے گا رین ایڈیس کو نہ چیک کریں اگزیمینر کو بس آپ کہتے ہیں اسو سیٹیو لا جو ہے وہ ہولڈ کرے گا اوکے انڈر ایڈیشن ہو تو یا انڈر ملٹیپلیکیشن نمبر ٹری ہم کہتے ہیں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ اب اے کاما بی میں اگر آپ پلاس کر دو زیرو کاما زیرو تو آپ نے پہلے میں پہلے کو پلاس کرنا ہے اے میں زیرو کو پلاس کریں گے اے آجے گا بی میں زیرو کو پلاس کریں گے تو دیکھیں زیرو کاما زیرو اس ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ اس نے کوئی فرق نہیں ڈالا اے کاما بی پہ اس کو ہم نے اندر ایڈ کیا تو بلکل ویسے ہی ا کاما بی وہی انسر آگئے جو زیرو کاما زیرو اس ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہم کہتے ہیں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ تو ہے کیا اس سیٹ میں پڑا ہوئے ہاں پڑا ہوئے یہ بھی تو آر سکیر کا ایئلیمنٹ ہے نا ہم کہتے ہیں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ آر سکیر میں موجود ہے کیا ہے 0 کاما زیرو نمبر فور ہے انبرس a کاما b کا inverse کیا ہوگا minus a کاما minus b ہر element کا inverse بھی ملے گا صرف sign change کر دو a کاما b real number ہے تو minus a minus b بھی تو real number ہے real number کے ساتھ minus لگائیں تو وہ real number ہی رہتے ہیں تو ان کو add کرنے سے identity آجے گا ہر element جو بھی ہوگا اس کے ساتھ sign change کرنے سے inverse نکل آئے گا اسی طرح پانچ میں property جو ہے وہ a plus a کاما b میں plus کرو آپ لوگ c کاما d تو یہ آپ کے پاس بنے گا a پہلے میں پہلا پلاس ہونا دوسرے میں دوسرا اب چونکہ a اور c real number ہیں real number آپ چاہے اس کو پہلے پلاس کر رہے ہیں اس کو کریں آپ اس کو c پلاس a بھی لکھ سکتے ہیں اوکی ہے نا چاہے دو اور یہ number 2 پلاس 7 کریں 7 پلاس 2 کریں بات تو ایک ہی ہے اور b پلاس d کو d پلاس b بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ لکھ لیں گے c a کاما d اور پلاس a کاما b تو دیکھیں نا پہلے یہ دو پلاس ہو رہے تھے اور یہ equal ہیں کہ اس کو پہلے کر لو اس کو بعد میں کر لو اسی کو commutative لا کہتے ہیں تو یہ تو پانچ properties پوری ہو گئی ہیں ابھی تک تو مجھے کوئی problem نظر نہیں آئی vector space کے under addition abelion group تو ہو گیا ہے اب ایک یہ والی property پوری کر کے دیکھتے ہیں a into v plus w تو دیکھتے ہیں اس کا answer کیا آتا ہے اب دیکھیں اے کوئی سا بھی scalar ہے آپ کے پاس میں اے کی بجائے scalar کو لکھ دیتا ہوں k کیونکہ ab آپ کے ادھر بھی شامل آ رہے ہیں تو konfigure نہ ہو آپ کو ایک scalar کو دو ویکٹر پلاس ہو رہے ہیں اس کا answer آنا چاہیے تھا kv plus kw دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا اچھا k v کوئی ویکٹر ہے یہ کیسا ہوگا a کاما b ٹائپ کا w کیسا ہوگا c کاما d ٹائپ کا اوکی ہے جب آپ ان کو پلاس کروگے تو first والے میں first والا پلاس ہوگا second والے میں second والا پلاس ہوگا اوکی اب k کو اندر multiply کریں گے تو k a plus c کے ساتھ multiply ہوگا تو آرے گا k a plus c کاما لیکن اس نے بولا جب آپ دوسری element کے ساتھ کرتی ہو نا multiply k کو اس نے بولا جب آپ a b سے کرتی ہو تو k a تو بیسی آتا ہے لیکن b کے ساتھ k نہیں آتا تو اب k ادھر apply کروگے تو ادھر حالی b plus d آئے گا تو یہ ایک سائیڈ کا answer آگیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں one دوسری سائیڈ دیکھتے ہیں k v plus k w k v plus اس کا answer کیا آتا ہے v کیا ہے آپ کا a, b w کیا ہے c, d جب آپ لوگ k کو a کے ساتھ کروگے تو k a آئے گا لیکن جیسے k کو b کے ساتھ کروگے تو وہ حالی b آئے گا definition کے مطابق k کو c کے ساتھ کروگے تو k c آئے گا k کو d کے ساتھ کروگے وہ to d آئے گا اب plus کرنا ہے تو پہلے والے میں پہلے والا plus ہوگا k a plus k c اور دوسرے والے میں دوسرے والا پلس ہوگا b plus d تو کیا دونوں کا answer same نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ دونوں equal k v plus w equal k v plus k w کے اب اس میں ایک بات نوٹ کریں بچے کیا اکسر نسٹک کرتے ہیں کہ جب اس k کو اندر multiply کرتے ہیں k a plus k c تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی k رہنے دیتے ہیں بھئی کومہ والا کے بعد جب multiply ہوتا تو k skip ہوتا ہے plus والے کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگا اس طرح سے k a plus k c آئے گا تو اگر k کو اندر move کرنا تو miss na کرنا ادھر k miss کر دینا بارحل باقی axiom آپ لوگ گھت پورے کرو اس کے کوئی یہ آتا ہے a plus c b plus d اور جب آپ کسی scalar سے multiply کرتے ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آجاتا k a 0 ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آجاتا ہے یعنی کہ دوسرے کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو 0 آجاتا ہے اگین یہی axiom پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا ہے k v plus w بھلا v کس کے equal a plus b a b w کس equal c d تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا کہ a میں c پلس ہوگا b میں d پلس ہوگا اس میں جب آپ اندر k کو move کروگے تو k پہلے کے ساتھ آئے گا a plus c لیکن k کو دوسرے کے ساتھ کروگے تو 0 آئے گا ایسا ہی ہے یہ ایک سائیڈ کا آنسر ہوگیا دوسری سائیڈ کا دیکھتے k v پلس kw آنسر کیا آتا v آپ کے پاس آگئے c d جب k کو a کے ساتھ کروگے تو k a آئے گا لیکن k k b کے ساتھ کروگے تو 0 آئے گا اسی طرح جب k k k k k k k k 0 آئے گا تو پہلے والے میں پہلا پلس کرنا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کے مطابق a میں c پلس ہون ہے k a plus k c اور دوسرے میں دوسرا تھا 0 plus 0 0 دیکھے دونوں کا answer سیم آرہ ہے اگر آپ اس کو بھی اندر کر جائیں k a plus k سیم آجائے گا باقی اگزیم آپ نے اسی طرح سے چیک کرنے ہے تو عام طور پر این اگزیم میں l دو سکیلر ہیں اور ایک ویکٹر اگر لیں تو ہم کہتے ہیں اس کا answer آنا چاہیے k v plus l v دیکھتے ملا تا نہیں k plus l کو اگر کوئی ویکٹر ہمارے پاس ہے a b اس پہ apply کریں تو k plus l جب a apply ہو گا تو k plus l آجائے گا اور سات دوسری side k into v آپ کے پاس ہے a b plus l v آپ کے پاس ہے a b same a a ہوگا لیکن دوسرے apply ہوگا to k 0 آجائے گا اور plus l a بے ہوگا تو آئے گا دوسرے apply ہوگا تو 0 آجائے گا to k a plus l a or 0 is میں a common n نکال لیں to k plus l تو same آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے جتنے exam میں نے آپ کو بول ہے سارے کے exam چیک کرنے ایک اور exam چیک کرتے ہیں اس کا one v v v k answer kis 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 one b دوسرے scalar کے ساتھ کریں تو answer آتا zero تو کیا answer دوبارہ وہ ہی آیا ہے جو vector آپ v لیا تھا no this is not a vector space دیکھ ایک ایک axiom نہیں hold کر پایا تو ہم اس vector space نہیں کہتے اگر یہ آپ اوپر والے پر کرنے کی کوشش کرتے اس والے پر جس کو میں ایک صرف axiom یا under addition 1v تو 1v آپ کے پاس a b تو کیا definition تھی پہلے کے ساتھ آپ کریں تو a دوسرے کے ساتھ کریں تو scalar نہیں آتا صرف k a اور دوسرا b وی 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 آرہ ہے تو ادھر تو hold کر رہا 1v equal to v آرہ لیکن دوسری والے case میں نہیں کر رہا فور آپ کے پاس question 1 سے 4 تک میں share کر دوں آپ کے ساتھ questions تو آپ نے چاروں کے practice کرنی ہے اس میں سے exam لازمی دور ایک آتا پہلے پہلے کی کرنی ہے question number 3 اور 3 تک آپ لوگ کرنے کی کوشش کریں اس ہے کوشش کریں 3 تک ہو جائیں solution بھی میں آپ کو provide کر ہوں گا تو اس lecture میں چلے اتنے ہی کرتے ہیں باقی اگلے lecture میں کرتے ہیں تب تک اللہ حافظ